بسم اللہ الرحمن الرحیم ماسک سینٹائزرز تمام چیزوں کا ضرور خیال رکھیں اس کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری بہت ساری دعائیں بھی کریں کہ ان تمام مسئلوں سے اسپیشلی ہیلتھ کے جو ورلڈ وائیڈ ایک زبردست مسئلہ چل رہا ہے اس سے ہم سب کو نجات حاصل ہو آج کی رسپیس کی طرف آجاتے ہیں بلوچی فرائیڈ فش بنے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی بنے گی لیمن کوکیز تو بہت ہی اچھا سا مزیدار سا مینیو ہے بہت ہی سمپل سا ہے یہ جو کوکیز ہیں بہت بہت ہی سمپل سی ہیں اب بہت ہی ایزیلی ان کو تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ کو لیمن کو فلیور اچھا لگتا ہے تو پھر یقینا یہ کوکیز بھی آپ کو اچھی لگیں گی بیسے تو تمام ہی چیزیں مارکٹ میں دستیاب ہیں ہر طرح کے بسکٹ کوکیز سب کچھ ملتا ہے لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے کچھ کھر میں بنانا ٹرائے کرنا کبھی صحیح بن جاتا ہے کبھی غلط بن جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو ٹرائے کرتے رہتے ہیں وہ تمام لوگ جو بیکنگ کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں بسکٹس ہیں کوکیز ہیں کیکس ہیں یہ تمام چیزیں بیک کرنا چاہتے ہیں تو آج کی کوکیز آپ ضرور ٹرائے کیجے گا میں اس کی طرف بھی آتی ہوں لیکن ہم کیوں نہ پہلے فش کو میرینیشن دے دیں اور اس کو میرینیشن دینے کے بعد ہم کوکیز کی طرف آئیں گے کیونکہ بہت زیادہ بیکنگ ٹائم نہیں ہوتا بارہ سے پندرہ منٹ میں کوکیز بڑے اچھے سے ریڈی ہو جاتی ہیں بلوچی فرائیڈ فش کی طرف آ جاتے ہیں اپنی پسند کی فش آپ نے لے لینی ہے جس کا فلیور آپ کو اچھا لگتا ہو اس میں ہم ایٹ کریں گے لیمن جوس ہری مرچ سلائس کر کے وہ ایٹ کریں گے جنجر پاوڈر گالک پاوڈر نمک آئیل میں یہ فرائے ہوگی اجوائن ہم اس میں شامل کریں گے پسی ہوئی سانف زیرہ اس میں جائے گا اور ہم میدے سے اس کو تھوڑا سا کوٹ کریں گے انڈے سے ہم اس کو ڈپ کریں گے اور ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا لہسن تو کچھ اس میں پسی ہوئی مسائلے جا رہے ہیں اور باقی اجزاء کو ہم پیس لیں گے جیسے زیرہ ہے اجوائن ہے سونف بھی ہمارے پاس پسی ہوئی ہے اور جو ہری مرچ ہے اس کو بھی ہم باریک چاپ کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے تو یہ تمام چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا آئل لگائیں گے میرینیشن میں بھی اور پھر ہم اس کو فرائے کر لیں گے موسٹلی فش سب سے زیادہ فرائیڈ فش ہی کھانا ہم سب لوگ پسند کرتے ہیں اور فرائیڈ فش میں بھی ڈیفرنٹ فلیورز ہیں جس طرح ہم ان کو فرائے کرتے ہیں بناتے ہیں دال چاوال کے ساتھ آپ ان کو سرف کریں بہت اچھی لگے گی تو چلیں مکسنگ بول لے لیتے ہیں اور کچھ اجزاء ہیں ان کو مکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں اٹھ کرنے جا رہے ہیں جنجر پاوڈر گالک کا پاوڈر ہم نے اس میں اٹھ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں پسی ہوئی سونف ہم نے اس میں شامل کیا کوٹا ہوا زیرہ لہسن اچھا جی اس میں جائے گا سالٹ ہزبے ضرورت اور میں اس میں اٹھ کرنے جا رہی ہوں ڈیو ڈڈراب کا آلیو پومس آئل ہری مرچے ہم اس میں پیس کے شامل کریں گے اجوائن کو تھوڑا سا پیس لیں گے اور یہاں سے لیمن لے لیتے ہیں اور ایک عدد لیمن یہاں پر آپ نے سکوئیس کر لینا ہے بڑی سی سائز کا لیمن ہے میرے پاس بہت اچھا جاتا ہے سی فوڈ کے ساتھ لیمن ایک سے دو ٹیبل سپون لیمن جوس ہری مرچوں کا پیسٹ یوز کر لیجئے یہاں ہری مرچوں کو آپ پیس لیجئے ہامن دستے میں جس میں بھی آپ کو ایزی لگتی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو مکس کر لیتے ہیں تو میں فش کو اس میں ایٹ کرتی ہوں اور اجوائن اور ہری مرچ بھی پیس کے ہم اس میں شامل کریں گے لیکن یہ جو اجزاء ہیں ان کی مکسنگ کر لیتے ہیں تاکہ فش کچھ ٹائم کے لیے میرینیٹ ہو جائے سرکے یا نمک سے آپ اس کو واش کر لیجئے وہ تمام لوگ جن کو ہیک بہت فیل ہوتی ہے یا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اس کی ہیک جو ہے وہ ختم ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ سرکہ یا نمک اس میں ڈپ کر کے آپ اس کو رکھ دیجئے تھوڑی سی دیر کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ان مسالوں میں ایٹ کر دینا ہے جنہیں فش اس میں شامل کر دیتے ہیں بون کے ساتھ ہے جو پی ٹائپ آپ کو اچھی لگتی ہے جس کا فلیور آپ کو پسند ہے وہ والی آپ نے لے لینی ہے اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور میدے میں کوٹ کر کے اس کو فرائے کریں گے جھٹ پٹ فرائے ہو جاتی ہے بہت زیادہ کوکنگ ٹائم نہیں ہوتا ہے فش کا مینمم اس کو آدھا گھنٹہ ضرور دیجئے گا میں اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ بھی شامل کرتی ہوں لیمن کوکیز بھی آج بننے جا رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں کیونکہ بریک کا ٹائم ہے چھوٹا سا بریک ہے ہمارے پاس بریک سے واپس آتے ہیں اور لیمن کوکیز کی طرف آئیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد بریک میں میں صرف ایک کام کروں گی تاکہ بیٹر کا تھوڑا سا کام ختم ہو جائے بٹر اور چینی ان دونوں چیزوں کو میں بیٹ کر لوں گی ایک کپ پسی ہوئی چینی اور آدھا کپ بٹر ان دونوں چیزوں کو میں بیٹ کرتی ہوں آپ جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت آج بننے جا رہی ہیں لیمن کوکیز اور اس کے ساتھ ہی آج بنے گا بلوچی فرائٹ فش بننے جا رہی ہے لیمن زیسٹ ہمیں چاہیے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی اسکن کو نکال لیں ویسے اس کا ایک ٹول بھی آتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ نکال سکتے ہیں اور صرف آپ نے دہان اس چیز کا رکھنا ہے کہ اس کے اندر کا جو وائٹ والا پارٹ ہے وہ نہ آئے چاہے آپ اورنج زیسٹ یوز کر رہے ہوں یا لیمن زیسٹ یوز کر رہے ہوں کیونکہ یہ جو وائٹ والا پارٹ ہے اس میں تھوڑی سی کرواہت ہوتی ہے تو اگر یہ نکل کر آ بھی گیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹی کی مدد سے کھرچ لی جائے اور اس کے بعد ہم اس کو باریک چاپ کر لیں گے مکھن اور چینی ان دونوں چیزوں کو ہم نے یہاں پر بیٹ کر لیا اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں دو عدد انڈے اور یہ بھی شامل کر کے ہم اس کو اس کی مکسنگ کر لیں گے اچھے سے اور پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ڈرائی انگریڈنٹس جو کچھ ہیوں ہیں کہ ہم نے شامل کر دینا ہے دو کپ میدہ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ییلو فوٹ کلر بیکنگ پاوڈر اس میں جائے گا اور ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا سالٹ تون مکھن چینی اور ہم نے اس میں شامل کر دیئے دو عدد انڈے اس پیچولا سے اس کو اچھا سا میکس بھی کر لیتے ہیں ڈرائی انگریڈنٹس کو ایک الگ میکسنگ بول میں میکس کر کے اور پھر ہم نے اس کو گریجولی اس میکسچر میں ایٹ کرتے جانا ہے بٹر روم ٹیمپریچر پہ ہو تو بہت اچھی بات ہے نہ تو بہت زیادہ ملٹ ہونا چاہیے اور ہارڈ ہوگا تو ہم سے بیٹ نہیں ہوگا تو چلیں دو کپ میجر کر کر ہم یہاں پر لے لیتے ہیں میدہ چلیں ہمارے پاس دو کپ ہی میجر ہوا ہوا ہے میدہ یہ ہم نے لے لیا ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے بیکنگ پاورڈر کوکیز اور بسکٹس میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ بھی ہوتا ہے کوکیز تھوڑی سی سوفٹ بھی ہوتی ہیں اس میں کچھ انگریڈنٹس بھی ایٹ کیے جاتے ہیں کچھ کشمش ہو سکتی ہے کچھ نٹس ہو سکتے ہیں بسکٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے ہارڈ بھی ہوتے ہیں چلیں میدہ اس میں ہم نے شامل کر دیا ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں نمک اور ہم اس میں شامل کریں گے ییلو فوڈ کلر ابھی بہت تھوڑا سا ایٹ کریں گے کہ وہ ایک لیمن کی جو فیلنگ ہے وہ آئے اور اس میں ہم لیمن جوس لیمن زیست شامل کریں گے تاکہ لیمن کا فلیور آئے اچھا اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں بیکنگ پاورڈر دو ٹی سپون تو یہاں سے میں لے لیتی ہوں ٹی سپون دو ٹی سپون اس میں جا رہے ہیں جناب بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا الگ چیز ہے بیکنگ پاورڈر الگ چیز ہے آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے بیکنگ پاورڈر چلیں گے ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اور یہ جو ڈرائی انگریڈنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا مکس کر لیتا ہے اگر آپ کو ایسا لگے کہ مکسچر بلکل بھی ہینڈل نہیں ہو رہا ہے تو میبی کہ بٹر جو ہے وہ بہت ملٹ ہو رہا ہو تھوڑی سی دیر کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں گے تو بھی آپ کا مکسچر جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائے گا چاہیں تو پھر آپ اس کو بیل لیجے اور چاہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں سکوپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں چلے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں لیمن جوس ایک سے دو ٹیبل سپون زیادہ یا کم کر سکتے ہیں آپ لیمن کا فلیور چلے اب ہم نے اس میں گریجولی مکس کرتے جانا ہے یہ جو ہمارے ڈرائی انگریڈنٹس ہیں یہ ہم اس میں مکس کرتے جائیں گے اون ون کو آپ نے کر لینا ہے پری ہیٹ ایک ادد ٹری لے لیجے جس میں آپ اس کو سکوپ آؤٹ کریں گے یا آپ بیل کے کوئی خاص شیپ دینا چاہتے ہیں کوکی کٹر سے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں چلے تھوڑا تھوڑا سا شامل کرتے جاتے ہیں اور اس کو مکس کرتے جاتے ہیں کولر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک 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 ہوں زیبا آپ ٹھیک ہیں آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہے میری پس پہل پول لگی ہے آپ کے درد بہت بہت شکریہ آواز آرہی ہے آپ کو میری جی ہاں آرہی آپ کو آواز جی زیبا کیا کہیں گی آپ آپ کی اچھی بہتہ ہے اور مینے ٹھیک ہی بہت ہی ہے یہ آپ نے فیش بھلو ٹھیک بنا رہی ہے ہم ٹھیک ہوں گے صرور بنائیے گا جائب آج آپ نے کیا بنائے لنچ کلیے لنچ میں ہم نے بریانی بریانے بھائی ہے بریانی بنائی ہے کیا بات ہے جی بریانی تو موسٹ فیوریٹی رہتی ہے نہیں ہمجھے آپ کی گذہتی پیچھائی کیے ہم نے چلے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی اوکے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اچھا یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ لیمن زیسٹ اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک ادد لیمن تھا اس کی ہم نے اسکن نکال لی اور اب ہم اس کو کر لیتے ہیں باریک چاپ صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو وائٹ والا پارٹ ہے میک شور کہ وہ اس میں بہت زیادہ نہ آئے مکسچر اگر آپ کو بہت ہینڈل نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بٹر بہت ملٹ ہو چکا ہے آپ اس کو تھوڑی سی دیر کیلئے فریج یہاں اگر بہت جلدی ہے تو فریزر میں رکھ دیں میں بھی اس کو تھوڑی سی دیر کیلئے فریزر میں رکھ دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے میں نے ایک ادد چھوٹا سا سکوپر لے لیا ہے اور اس کی مدد سے ہم اس کو سکوپ آؤٹ کر کے یہ جو ہمارے پاس ٹری ہے اس میں ہم اس کو ارینج کر لیں گے اتنا مارجن ضرور دی جے گا کہ کوکیز تھوڑی سی پھیلیں گی اور پھولیں گی بھی تو اتنا مارجن اس کو ضرور دے دی جے گا تھوڑی سی سپیس رکھئے گا اور پری ہیٹڈ اوون میں آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے نظر بھی آتا رہے گا منمم دس منٹ تک ضرور کریں اور کوکیز کو اگر آپ نیچے سے چیک کریں گے تو اگر وہ اچھی سی گولڈن ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈی ہیں اوپر کا جو کلر ہے وہ آپ کی پسند کے مطابق ہو سکتا ہے کی بہت زیادہ لیکن ڈارک نہیں کریں گے لائٹھ ہی اس کو رکھیں گے چلیں اب اس میں ہم اٹ کر دیتے ہیں یہ لیمو کا چھلکا تقریباً ایک ٹیبل اسپون تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے اور میں اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے فریز کر دیتے ہیں چلیں اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے فریز کرتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور بلوچی فرائیڈ فش بھی ہے جس کو آج ہم نے بنانا ہے ہم نے اس میں تمام اجزہ صرف ہری مرچ رہ گئی ہے وہ ہم پیس کے اس میں شامل کرتے ہیں آپ ایسا کریں چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے اس کو میں فریزر میں رکھتی ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے اور بریک سے واپس آئیں گے دے کوکیز بھی بنائیں گے فش بھی بنائیں گے دلتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بارد موسیقی 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 اگر زیادہ تیز آپ کو اچھا لگتا ہے مرچیں زیادہ ہونی چاہیے تو چھوٹی والی ہری مرچوں کا استعمال کر لیں چلیں اس ٹری کو سائیڈ میں رکھتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم ککیز اس میں ایٹ کر کے اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں سے میں لے لیتی ہوں ایک ادد فرائنگ پین تاکہ یہ جو فش ہے ہماری ہم اس کو فرائی کرنا شروع کر دیں تو یہ تھوڑا سا ڈیپ میں ہے یہ والا زیادہ بہتر رہے گا بلوچی فرائیڈ فش بننے جا رہی ہے جس کو ہم فرائی کریں گے ڈیو ڈراب کے آلیو پومیس آئل میں اور یہ بہت ہی زبردست سا ان کا آلیو آئل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بھی ہے اور آئل کے علاوہ ان کے بہت ہی زبردست سی ویرائیٹی ہے پکلز میں آنین بھی ہے اور گالک ہے اس کے علاوہ لیمن ہے بی بی کیوکمبر بھی ہے کافی کچھ ہے آلیوز ہیں بلیک اور گرین اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ہے پینٹ بٹر چوکلیٹی پینٹ بٹر ہے بلو بیری سٹرو بیری پائے فیلنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے کونز ہیں اور اس کے علاوہ مشرومز ہیں کڈنی بینز ہیں کافی کچھ ہے میں سوچ رہی ہوں کچھ ہیاں تو ویجیٹیبلز آج سوتے کر کے ہم فرائیڈ فیش کے ساتھ سرف کر دیتے ہیں یا کچھ آلیوز اس کے ساتھ سرف کر دیتے ہیں تو جیسے ہی آئیل گرم ہوتا ہے میں اس میں فیش آئیڈ کر کے اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے یہاں پر ایک ادد لے لیتے ہیں پلیٹر اور تاکہ میں اس کو میدے سے کوٹ کر لیتیوں لائٹ لائٹ سا کوٹ کریں گے اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک تو آؤٹر لیئر اچھی مزیدار ہو جائے گی اور اس کا جو مسالہ ہے وہ اس میں سیل ہو جائے گا تیار کرنا شروع کرتے ہیں پانچ سے آٹھ منٹ فیش بہت اچھی سے فرائی ہو جاتی ہے تو اس کو کوٹ کرتے جاتے ہیں میدے کو بھی ایک ادد بڑے سے بول میں لے لیتے ہیں یا تھوڑا تھوڑا سا میدہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ سارا میدہ جو ہے اس میں وہ گیلا نہ ہو سو تو دو سے تین ٹیبل سپون میدہ لیتے جاتے ہیں اور فش کو کوٹ کرتے جاتے ہیں اور موسٹلی تمام ہی لوگ میٹھے پانی کی ہی فش کھانا پسند کرتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی یہ پریوریٹی ہوتی ہے کہ جناب کانٹے نہیں ہونے چاہیے اور اسپیشلی گھروں میں فش نہ آنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ کانٹے ہیں یا تو بلکل بغیر کانٹوں کے فش ہونی چاہیے تو جیسے آپ کو یہاں آپ کی فیملی کو پسند ہے وہ فش آپ لے سکتے ہیں اور آئیل جیسے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے ایک ساتھ ہم سارے پیسز ایڈ بھی کریں گے ہاف شامل کر دیں گے اور ہاف ہم بعد میں ایڈ کریں گے تاکہ بہت ایزی لی ہم اس کو اولٹ پلٹ سکیں اور اگر بہت زیادہ بھی چمچہ چلائیں گے تو جتنا بھی اس کا یہ جو کوٹنگ ہے یہ نکل جائے گی تو بہت زیادہ ایکسٹرا چمچہ نہیں چلائیے گا جتنی اسپیس ہو پین میں اتنے ہی آپ نے قتلے جو ہیں وہ فرائے کرنے ہیں اور اچھا ہے کہ اگر بلکل جب آپ سرف کرنے جا رہی ہوں جب آپ اس کو فرائے کریں مسالے میں لگا کے رکھیں اور اس کے بعد جب آپ دسترخوان یا ٹیبل لگانے جا رہی ہوں تو پھر آپ یہ قتلے فرائے کر لیں تاکہ گرمہ گرم ہی آپ اس کو سرف کریں تو چلیں اب میں یہ جو ہم نے کوٹ کر کے رکھ لی ہیں اس کو فرائے کر لیتا ہے اور اس کے بعد ہم نے کوکیز بھی بیک ہونے کیلئے رکھنی ہے میں نے تھووی سی دیر کیلئے اس میں ایک ٹونگ لے لیتی ہوں تاکہ ہم یہ ایزی لیے کام کر لیں تھوڑی سی دیر کیلئے فریزر میں رکھ دیا ہے مکسچر تاکہ جو بٹر میلٹ ہو جاتا ہے وہ واپس سے تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اور ہمارے ہاتھوں کی گرمی سے بھی بٹر بہت زیادہ میلٹ ہو رہا ہوتا ہے اسے تو خیر ابھی اتنی گرمی نہیں ہے لیکن اگر آپ مکسچر کو بہت زیادہ ہاتھ لگائیں گی اور اس کو نیٹ کرنے کی کوشش کریں گی ہاتھوں سے تو ہاتھوں کی ہیٹ سے بھی بٹر جو ہے وہ ملٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑی سی دیر کیلئے فریج یہاں فریزر میں رکھ دیجئے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا کچھ پیسز ہم نے یہاں ایٹ کر کے فرائے کرنے کیلئے رکھ دیں کولر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گی حلو اسلام علیکم ہلو جی جی کون ہے ہمارے ساتھ جی زاہدہ کراچی سے زاہدہ ہے کراچی سے میں بلکل ٹھیک 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 ہوں زاہدہ آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکریہ آپ کا پروگرام مجھے جی بالکل آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ آپ دیکھتی ہیں پسند کرتی ہیں جی آپ کی ریسیپی بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھی اور ساری ہم ٹرائبی کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں کیا بات ہے آپ کی آپ کے پروگرام میں میں نے گفت مین کیا تھا مجھے ملا نہیں ہوتا کتنے دن ہو گئے جناب جون میں کیا تھا جون میں کیا تھا چلیں آپ منیجمنٹ سے بات بھی کر لیجے مجھ سے بات کرنے کے بعد اور آپ ان کو ڈیٹیلز بتا دیجے کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہو کال پک نہ ہوئی ہو ایسے تو آپ کراچی میں آئی تھیں کہ آپ خود بھی پک کر سکتی ہیں ہماری ٹیم آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر دے گی تو آپ ان سے بات کر لیجے ٹھیک ہے چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایک طرف سے تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے میں کوکیز کا مکسچر نکال لیتیوں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی آئیسنگ شگر ڈسٹ کریں گے اور پھر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے بیک ہونے کے لیے تھوڑا سا سپیچولا کی مدد سے اس کو اور اچھا سا مکس کر لیتے ہیں میں یہاں سے ایک عدد چھوٹے سائز کی چھننی لے لیتیوں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے ویسے آپ اس کو کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو سکوپ آؤٹ کر لیتیوں اور اس کو ہم اپنے سکوپر کو یہ ہمارے پاس ہے آئسنگ شگر اسے ہی ہوگا ایک تو یہ چپکے گا نہیں اور پھر ہم اس کے اوپر آئسنگ شگر تھوڑی سی ڈسٹ بھی کر لیں گے تھوڑا سا سپیس ضرور دیں کوکیس کو پھولنے کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ ضرور ملے دس سے بارہ منٹ آپ نے اس کو کر لینا ہے بیک جو بھی چیک کرتے جاتے ہیں سائیڈس کی ٹرن کر دیتے ہیں اگر آپ کوکیز بیک کر رہے ہیں آپ کی ٹری بھر چکی ہے جو مکسچر بچ گیا ہے اس کو واپس فریج میں رکھ دیجے تاکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا مینٹین ہی رہے اوون آپ نے اپنا پری ہیٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ ارادہ کرتی ہیں کہ جانا آپ کچھ بیک کرنا ہے اوون کو پری ہیٹ کر لیجے اور پھر اپنی تیاری جو ہے وہ آپ نے کر لینا ہے اور میں اس کے اوپر تھوڑا سا چھنی کی مدد سے جو آئسنگ شگر ہے اس کو بھی ڈسٹ کر لوں گی تو وہ اچھی خوبصورت سی لگیں گی کوکیز ییلو کلر کا میاں زیادہ بھی آپ کر سکتی ہیں نہیں اچھا لگتا ماتائٹ کیجئے گا چھوٹی یا بڑے سائز کی کوکیز بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت زیادہ بڑی نہیں بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹی سی بنا لیجئے بیکنگ میں جتنی اچھی کولیٹی کا آپ کا بٹر ہوگا میدہ ہوگا انگریڈنٹس ہوں گے یا اگر آئسنگ کچھ کرنے جا رہی ہیں تو جتنی اچھی کولیٹی کی آپ کی کریم ہوگی اتنی ہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی مزیدار سی تیار ہوں گے ایک سے دو اور میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اسی ٹرے میں ہی کوکیز لگا دیں تاکہ ہم اس کو پھر بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں کہاں اس پیس چلیں دوسری ٹرے میں لگاتے ہیں اور یہاں پہ میں تھوڑی تھوڑی سی آئسنگ شگر اس پہ ڈسٹ کر لیتی ہوں اور اس کو رکھتے ہیں بیک ہونے کے لیے بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے تو ہم بریک پر جائیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے میں ایک عدد اور ٹرے لیتی ہوں اس میں کچھ اور کوکیز لگاتے ہیں پانی وانی پی کر آجائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور ریمیننگ جو ہماری فش رہ گئی اس کو فرائی کر لیتے ہیں لیمن کوکیز ہم نے رگ دی ہیں بیک ہونے کے لیے ساتھ سے آٹھ منٹ بارہ منٹ کوکیز آپ کی ریڈی ہو جائیں گی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اوون جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور پتہ کیسے چلے گا کہ کوکیز بن گئی ہیں ایک تو اس کا کلر تھوڑا سا ڈاڑک ہوگا پلس اس کی جو بیس ہوگی وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہوگی اور آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی اس کو نکالنے کے لیے اور جسے کہتے ہیں نا ہلوے نے دیکھ چی چھوڑ دی تو جو کوکیز ہیں وہ ٹری سے بہت ایزی لی آپ اس کو اٹھا پائیں گے اور اس کی جو بیس ہے وہ بلکل سیٹ ہو چکی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوکیز جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکی ہیں اور جب وہ گرم ہوں گی ہلکی سی زیادہ سوفٹ ہوں گی تھوڑا سا آپ اس کو روم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے تو کوکیز جو ہیں وہ آپ کی زبردستی ہو جائیں گی باکس میں بند کریں اور استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹین ٹو فیفٹین ڈیز فاطمہ ہیں اکارا سے فاطمہ سے بات کریں گے ہلو فاطمہ السلام علیکم ملکم سلام کیا ہے علیکم میں بلکل ٹھک ٹھک ہوں فاطمہ آپ ٹھک ہیں ہم جی میں بھی دیکھوں میں آپ کی کالوالی ریسی ٹیسٹ پرائی کی تھی کیا بنایا تھا کل ام نے کل ام نے آپ نے وہ جان سے پھول گوبی علو لمنائے تھے اوکے پھول گوبی علو بنایا ہے آپ نے کیسی بنی جناب آپ کی گوبی وہ بہت مدرگی بنی تھی کیا بات ہے جی اور بتائیں آج کا کچھ شوال ہے آج کا تو کوئی بھی سوال نہیں ہے اب کیا کریں کوئی فرمائش کرنا چاہتی ہے کوئی فرمائش کرنا چاہتی ہے پھر آپ سے فرمائش کی تھی کیا فرمائش کی تھی کل بھنڈی گوشت کی بھنڈی گوشت کی چلیں بھنڈی گوشت بھی ضرور انشاءاللہ بنائیں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اچھے اچھے مزے مزے کے ایسی ہی کھانے بناتی رہی ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو ہماری فش ہے اس کو کچھ ڈیو ڈراب کے پکلز کے ساتھ سرف کر دیتے ہیں ویسے بھی کھٹاس اچھی لگتی ہے اگر ہم سی فوٹ کی بات کریں یہی وجہ ہے کہ ٹارٹر سوس بہت اچھا جاتا ہے اس کے ساتھ لیمن بہت اچھا جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کچھ پکلز سرف کر دیتے ہیں ڈیو ڈراب کی کیونکہ ڈیو ڈراب کی پکلز کی بہت ہی زبردستی ورائیٹی آپ کو دکھاتے بھی چلیں ایک تو ان کے آئیل ڈیفرنٹ پیکیجنگ میں دستیاب ہیں ان کے پاپکونز ہیں سویٹ اینڈ سالٹی ہے چیز ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہیں اس کے علاوہ ان کے ہول لیمن پکل بھی ہے گالک سیلیڈ ہے انین پکل ہے اور کوکونٹ ملک ان کا بہت ہی زبردستہ ہے بیمبو شوٹس ہیں اور اس کے علاوہ ان کا ریجیا پاستہ ہے جس میں ڈیفرنٹ شیپس ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ اسٹائل کا ڈیفرنٹ شیپ کا پاستہ یوز کرنا اور لوکل شیپ سے تھوڑا سا فیڈ اپ ہو گئے تو ان کو چاہیے کہ وہ ریجیا پاستہ کا استعمال کریں بہت ہی زبردستہ ہے لزانیا شیٹس بھی ہیں فیترچینو پاستہ بھی ہے اور کافی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ان کی شیپس ہیں بہت ہی زبردستی تو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے ان کے ڈیو ڈراب آلف پومس آئل تو ہے ہی بلکہ ان کا ایکسٹرا ورجن آلیف آئل بھی ہے جس کو آپ ڈیریکٹلی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو سیلڈ میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو رو بھی لے سکتے ہیں تو چلیں یہاں پر ہم فرائے کر رہے ہیں اپنی پش اور کوکیز مجھے نظر بھی آ رہی ہیں تھوڑی سی پھیل بھی گئی ہیں پھولنا بھی شروع ہو گئی ہیں تو اس کو اور تھوڑا سا بیک کرتے ہیں اور پڑے سائز کی ہم نے کوکیز تیار کر لی ہیں لائف شو بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ورنہ آپ کیا کریں گے اس کو بیلیں گے بیلنے کے بعد آپ کوکی کٹر سے اس کو کاٹیں گے تھوڑا سا پروسس جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور اگر آپ چلدی چلدی جھٹ پٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سکوپ آؤٹ کریں چھوٹے چھوٹے سے سکوپ بھی مارکٹ میں آویلیبل ہیں اچھی لگتی ہیں بڑے سائز کی بھی کوکیز تو جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے سرف کریں اور آئیسنگ شگر ہم نے اس کے اوپر ڈسٹ کی اور اس کے بعد اس کو بیک کر لیا اگر آپ چاہیں تو نکالنے کے بعد بھی اس کو آئیسنگ شگر سے کوٹ کر سکتے ہیں اگر زیادہ مٹھاس آپ کو پسند ہے اب کیا کرتے ہیں فش کو تھوڑا سا ٹرن کر دیتے ہیں بلوچی فرائیڈ فش بننے جا رہی ہے جس میں ہم نے ہری مرچوں کا استعمال کیا ہے لال مرچیں ایڈ نہیں کی تھیں کوئی دھیر سارے مسالے نہیں تھے جنجر پاوڈر گالک پاوڈر سونف اجوائن سالٹ ہم نے اس میں شامل کیا تھا اور میدے کے ساتھ کوٹ کر کے ہم نے اس کو سرف کر دیا تھا بریک کی طرف جاتے ہیں ریکہ بریک ہے آپ نے کہیں نہیں جانا بہت ہی امپورٹنٹ بریک ہے جتنے بھی کارڈز چلیں گے آپ اس کو نوڈاون کر سکتے ہیں اور آپ ان کے کلک لے سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے اور اس کو دیکھ لیجئے میں یہ والی فش بھی فرائی کرتی ہوں لیمن ککیز دیکھتے ہیں جیسے ہی ہوتی ہیں ان کو بھی نکالتے ہیں بلوچی فرائیڈ فیش اجزا فیش سلائس آتا کلو لیمون کا رستو کھانے کے چمچے حریمیٹ سلائس دو ادت جنجر پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ گالک پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک جاہ کا چمچہ تیل فرائنگ کے لیے اجوائن ایک کھانے کا چمچہ جسی سونف ایک کھانے کا چمچہ زیرہ ایک جاہ کا چمچہ میدہ ڈیڑھ کپ انڈے دو ادت کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ ترکیب ایک بول میں تیل کے لیوہ تمام اجزا ڈال کے اچھی طرح مکس کریں پھر ان میں فش سلائس چھے سی آٹھ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیں اب ایک پین میں تیل کرم کر کے مچھلی کو درمیانی آج پر بارہ سے پندرہ منٹ فرائی کریں پھر اسے نکال کے صرف کر دیں لیمن کوکیز اجزا مکھن آدھا کپ کسٹر شگر ایک کپ انڈے دو ادت لیمون کرس دو کھانے کے چمچے لیمن ایسنس ایک چاہ کا چمچہ پیلا رنگ ایک چھٹکی میدہ دو کپ ریکنگ پاورڈر دو چاہ کے چمچے نمک آدھا چاہ کا چمچہ ایسنگ شگر ایک چاہ دھائی کپ لیمن زیسٹ ایک چاہ کا چمچہ ترکیب چینی اور مکھن کو ملا کر کریمی بنا لیں باقی تمام خوشک اجزا ایک پیالے میں مکس کریں اب مکھن کے مکسچر میں ایک ایک کر کے انڈے شامل کریں ساتھ اس میں لیمن زیسٹ لیمون کا رس لیمن ایسنس اور پیلا رنگ ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں رامیزے کو خوشک اجزا کے ساتھ مکس کریں اور چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا کر آئسنگ شگر کی کوٹنگ کر لیں اب انہیں بیکنگ ٹری پہ رکھ کر ایک سو ستہ ڈگری سینٹی گریٹ پہ دس منٹ بیک کریں موسیقی موسیقی ویلکم بیک باون پہ ساتھ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب تک کہ یہ فش فرائے ہو رہی ہے میں تھوڑا سا پکل نکالتی ہوں اس کا پانی ہمیں نہیں چاہیے تو میں نے ایک قدر چھنی بھی لے لی ہے یہ ہمارے پاس ہے ڈیو ڈروپ کا گالک سیلڈ اور اس میں نہ صرف گالک ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں مرچیں بھی ہیں ریڈ چلیز ہیں اور اس میں آلیوز بھی ہیں کچھ لے لیتے ہیں تاکہ ہمارا پلیٹر جو ہے وہ اچھا سا خوبصورت سا لگے گا اور ہم فش کے اوپر اس کو اٹھ کر کے سرف کریں گے تو نکال لیتے ہیں اور بلکہ لاسٹ مومنٹ پر ہم وہ کوکیز نکال کر ان کو بھی سرف کر دیں گے تھوڑا سا تھنڈا ضرور ہونے دیجے گا کوکیز کو اس کے ریک میں ہی تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد آپ اس کو نکال کے اور سرف کریں امید کرتے ہیں کہ ریسپی کارڈز آپ نے بہت اچھے سے دیکھ لیا ہوں گے اور نوڈاون کر لی ہوں گی تمام ہی چیزیں جب لاسٹ منٹ ہمارے پاس رہ جائے تو میں اپنی ٹیم سے کہوں گے ہمیں ضرور بتا دیا جائے تاکہ پھر ہم ان کوکیز کو نکالیں اور اس کو سرف کریں اور جیسے ہی وہ تھوڑی سی تھنڈی ہوں گی ہم اس کو پلیٹ پر سرف کریں گے اور جس کی پکچر آپ دیکھ سکیں گے ہمارے پیچ پر اور تھوڑا سا اس کے اوپر اٹھ کر دیتے ہیں یہ ڈیو ڈراب کا سیلڈ اور کھٹے کھٹے سے یہ لہسان اور آلیوز بہت اچھے لگیں گے اس فش کے ساتھ آپ اس کو ضرور انجوائی کیجئے گا چلیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج تڑکہ میں کیا بننے جا رہا ہے آج تڑکہ میں بننے جا رہا ہے چکن مکھنی سبزی پلاو اور فروٹ کریم اس سمودھی تو بہت ہی زبردست سا ٹیمٹنگ سا منیو ہے ضرور آپ دیکھئے گا ایک ادھ لیمن بھی اس پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ فش ہے جناب تو یہ آگیا لیمن اور اگر مجھے بتایا جائے کہ ہمارے پاس کتنے منٹس رہ گئے ہیں تو ہم کوکیز بھی نکال لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملیں گے بہت ہی اچھی سی مزیدار سی ریسپیز کے ساتھ بہت ہی اچھی سی زبردست سی منیو کے ساتھ سخت مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن پورا ویک ہی بہت ہی اچھا سا ہے تو چیک کر لیتے ہیں ہماری کوکیز اگر ہو گئی ہیں تو ہم ان کو نکال لیتے ہیں لیمن کی بہت ہی زبردست سی خوشپو بھی آ رہی ہے کوئی سی تھنڈی ہوتی ہے تو ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ میں سرف کریں گے وقت بھی ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا تو اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیک کرے اللہ حافظ مزید ٹیمٹنگ ریسیپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالا ٹی وی ریسیپیز